دیو محمد عامر اپنی پیک پہ محمد عامر بہت ہی بڑے بولر تھے بوس پاکستان سے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کی ایک لیتھل بالنگ اٹیک دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ پاکستان کے بالنگ اٹیک میں اب آپ کو نصیم شاہ نظر آتے ہیں آپ کو شاہین شافریدی نظر آتے ہیں محمد عامر بھی نظر آتے ہیں محمد عامر نے ایک بار پھر سے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے دیش کے لیے ہی کھیلیں گے آپ کو بتا دے کہ محمد عامر نے کچھ وقت پہلے کرکیٹ سے سنیاس لے لیا تھا اچھی خاصی پاکستان کی ٹیم گیندباجی اٹیک میں بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے انڈیا کھلا پردرشن اچھا مت کرنا بات بہت کی سپورٹ پھول رہے تو دیکھیں یار چمپنز ٹوفی کا فائنل کا وہ جو ٹراما ہے وہ یاد آنے لگتا ہے ایک دم سے محمد عامر کی ریٹائرمنٹ سے واپسی کے بعد اب ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دو آزار چوبیس میں محمد عامر کا پاکستانی ٹیم کے اندر کھیلنا لگ بھگتا ہے اور بھارتی میڈیا کو ابھی سے اس چیز کی فکر ستا رہی ہے کہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دو آزار چوبیس میں محمد عامر بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بھارتی میڈیا کا رد عمل سامنے آ چکا ہے چند دیس سیکنڈ میں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں پاکستان سے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کی ایک لیتھل باولنگ اٹاک دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ پاکستان کے باولنگ اٹاک میں اب آپ کو نسیم شاہ نظر آتے ہیں آپ کو شاہین شاہ فریدی نظر آتے ہیں آپ کو محمد حیرس نظر آتے ہیں ان تینوں کے ساتھ محمد عامر بھی نظر آتے ہیں جمان خان ابباس افریدی ہوں محمد علی ہوں یا نسیم کے بھائے ہنین ہوں اور بھی کئی سارے گینباز ہیں یہ بھی پاکستان کی باولنگ لائن اپ میں دمکھم رکھتے ہیں ایسے میں پاکستان ٹیم کے لیے ٹاپ فور باولر چننا یا ٹاپ تھری تیز گینباز چننا اب مشکل ہوگا کیونکہ نسیم کے ساتھ شاہین لگ بھگ پکے ہیں ان کے ساتھ محمد حیرس کو ہو سکتا ہے شاید باہر بیٹنا پڑے ان کی جگہ آمیر یا زمان میں کوئی کھے آمیر کا نقصان بس اتنا ہے کہ آمیر کو بریٹش نیشنلٹی تھوڑا ہولڈ پہ رکھنا پڑے گا آئی پیل اپورچنٹی جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا لیکن شاید پاکستانی فانس جو ہیں وہ اس بات کو لیکر کافی خوش رہنے والے ہیں ان گینبازوں میں سے بھی ہیں جنہوں نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے پہلے اوور میں سب سارا وکٹ لیا محمد آمیر کے نام بہت تیس ہے ٹرینڈ بولٹ جو ہیں وہ 31 ہیں اور اب جب آمیر آئے ہیں تو ہم چاہیں کہ آمیر اچھا کھیلے لیکن بھارت کے سامنے نہ چاہیے یہی کہ محمد آمیر is back کیا محمد آمیر کیا اماد وسیم کیا پاکستان کی یہ نئی سیلیکشن کمیٹی نے جو نئی ٹیم بنائی ہے یہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ میں کوئی بڑا اثر لا پائے گی محمد آمیر نے ایک بار پھر سے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے دیش کے لیے ہی کھیلیں گے آپ کو بتا دے کہ محمد آمیر نے کچھ وقت پہلے کرکیٹ سے سنیاس لے لیا تھا لیکن جیسے ہی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹیم کا اعلان ہوا محمد آمیر نے پھر سے فیصلہ کیا کہ ان کا ریٹائرمنٹ اب کینسل ہونے والا ہے پاکستان کے سٹار گیند باز محمد آمیر نے کچھ وقت پہلے پاکستان کرکیٹ بوٹ سے پریشان ہو کر کرکیٹ کو الویدہ بول دیا تھا جس کے بعد انہوں نے کئی بار پی سی بی کی کھلی اڑائی تو ان پر گمبیر آروپ بھی لگائے حالانکہ اب محمد آمیر نے پھر سے کمبیک کرنے کا من بنا لیا ہے اور ساکھ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کھیلنے کو تیار ہے اب پاکستان کے لیے پھر سے کھیلتے ہوئے دکھیں گے محمد آمیر لیکن کیا انہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں موقع مل سکتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا محمد آمیر کے آنے سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس ڈیتھ آورز کے لیے جو گیندباز نہیں تھے پہلے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے کیونکہ شاہین شاہ فریدی آپ کے پاس ڈیتھ آور کے وہ گیندباز آئی نہیں محمد وزیم جونئر تک اس کو لازگول میں چھککا لگا دے رہا ہے تو وہ تو آپ کا شروعاتی کے دو آور کے بولر ہے تو ایسے میں نسیم شاہ اور محمد آمیر یہ دونوں رہیں گے تو آپ کے جو آخری کے چار اوبر سے نا اگر آپ بچا کے بھی رکھتا تو نکال دے گا یہ دونوں بندہ تو آچھی خاصی پاکستان کی چین گیندبازی اٹیک میں بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے یہ بات تو کوئی دورایا نہیں ہے اور ازائیسی بات ہے کہ محمد آمیر پلیئر تو ہے اور بہت تگڑیا بولر ہے اور اوپر سے سی پی ایل کا اچھا خاصا ایکسپیریئنس ہے تو یو ایسے اور ویسٹ انڈیز دونوں کیری بھی آئی دھرتی پہ جو دونوں جگہ مقابلہ ہوگا تی ٹونڈی ویشو کب کھلا جائے گا تو ایسے میں سی پی ایل کا اس کو اچھا خاصا اوپہ تو وہاں پہ آپ کو محمد آمیر سب سے زیادہ کام دے سکتے ہیں سب سے زیادہ کام دے سکتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا اور یار محمد آمیر کے فینس تو زائر طور پر خوش ہیں اور مجھے بھی بہت زیادہ ترول کرنا ہے دیکھو دیکھو تم تو محمد آمیر کے ہیٹر ہونا دیکھو اب محمد آمیر واپس آگیا ایسی کتے ایسی کر دے گا یہ کر دے گا دیکھتے ہیں بھائی ٹونڈی ویشو کا بانے دو تو میں بھی دیکھتا ہوں کون کیسا کرتا ہے کیسا پردشن کرتا ہے اور اگر محمد آمیر اچھا پردشن کرتا ہے بھائی میں تو تاریف کروں گا نا بھائی زائر سی بات ہے اگر اچھا کرے گا تو تاریف کروں گا بھائی یہ ہمارا کام ہے اور نہیں کرے گا تو کرٹیسائز کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے تو اس میں کچھ پرسنل ہی نہیں ہے میرا کہ محمد آمیر ہمارا کچھ کرجا لے رکھا ہے تو ہم جو ہے اس کے پیچھے پڑ دائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بیسٹ ویشش آمیر بھائی اچھی پرفومنس دینا بھائی انڈیا خلاب مت دینا باقی سب ٹیموں کے اخلاب دینا انڈیا خلاب پردرشن اچھا مت کرنا بازمہ کی سببورٹ فول رہے گا آپ کو ٹھیک ہے آپ کو دیکھیا چمپنز ٹوفی کا فائنل کا وہ جو ٹراما ہے وہ یاد آنے لگتا ہے اگدم سے ہے نا ہمارے خلاب تھوڑا سا ہاتھ ڈھیلا رکھنا بازمہ کی ٹیموں کے اخلاب فول سپورٹ رہے گا مہرا کوئی شو نہیں ہے محمد آمیر نے بھی یہ چیز کہی ہے آمیر نے تھوڑے ٹائم پہلے بولا تھا کہ میں ورلڈ کپ کا سوچ بھی نہیں رہا ہوں کھیلوں گا بے ابھی انہوں نے بولا ہے دیکھو محمد آمیر اپنی پیک پہ محمد آمیر بہت ہی بڑے بولر تھے بوس اور آدھی پیک تو ان کی بس اماد وسیم کی جہاں تک بات ہے انہوں نے پرفارم کیا ہے اماد وسیم کو لیکن میں خود تھوڑا سا حیران ہوا تھا میں آنسٹی بتاؤں جب ان کو اکیس کے ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے بعد اچھک نہیں کھلایا نا انہوں نے اماد کو شاید اکیس میں بھی وہ نہیں کھلایا اکیس میں تو انڈیا کے ہنس نیا بار ڈالا تھا شاید انہوں نے